تیرے نام پسار جو تیرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک کے چھنکیں گئی بھول باپ کرما دے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مات ہے سبحان اللہ پاک تیر کیا ہوا؟ توبہ خبود توبہ کھل گیا اور ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اکبر کے رحمت کی پہلی جرمہ گری تھی سبحان اللہ، سبحان اللہ لیہ وسلم ان کے نام اکبر کے مات پہلی جرمہ گری تھی حضرت یعنی بھول جاتی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے کہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا سنگ کا عید ہے یہ پہلی جرمہ گری تھی پہلی جب ہم آنم بھولوں گی رضا ازمت کی تیرے نام کے نام کی سبحان اللہ کتنا حسنک ہے اس مات میں لکنے والے نے جو لکھا ہویا ہے پھر مفتر کیا تھا در توبہ کھل گیا توبہ، در توبہ کھل گیا اور غرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کی رحمت کی تہنی جربہ دائی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کے گناہ معاف فرما دیئے سبحان اللہ نبی پاہتا جب نام لیا تو اللہ پاہ نے حضرت عبدالعی علیہ وسلم کے توبہ جو چھینہ وہ قبول کا علیہ وسلم یہ کہلی توبہ تھی تو حضرت ہمارے کیاریاں کا محمد مستح صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے سدھے جو معاف کی گئی مسئول کے دیگر ہاں خلیرہ اور قبیرہ سکھاؤں اور عرشیاں کے سدھے بولے پر ضرور صلاح بلتی سبحان اللہ ہم آپ کو ہم آپ کو بہت خوبصورت بات پر لگے ہیں اور ہماری یہ بات بہت خوبصورت بات ہے ہم آپ کے خوش قدار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اگلی عبدی محبت کو عرض و سمعہ کو عالمی کی وستو کو انہائیوں میں پھلا دیا خائنات کا زفا زفا اس سے سچارا لبریز ہے رب کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا ذکر بلند کرتے رہتے ہیں سبحان اللہ اور یہاں لیتہ رہیٰ ہم اپنے تیارے آقام ہمارے مصبت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا تو عظم ہے جو عرادہ کرتے رہتے ہیں یہی خوشہ محبت حشق ہے رب وہ جو جو انہیں بزاقے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پہلے ہی حق سے ربیز خود اپنے محبوب کا ذکر بلند کرتے ہیں یہ ہوئی وجہ ہے کہ صلاة و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو میرے پیارے پاس صلاة و سلام یہ والی بہت چیزیں ہیں جو نبی پاک پر عشق کرتا ہے اس کی عبر کیا ملتا ہے یہ والی باتیں بھی زور سے محبت سے دن میں رکھنے والی ہیں جب آپ صلاة و سلام یہی وجہ ہے جو صلاة و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دے جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے اللہ اس سے پیار کرنا کی رکھا دیتا ہے جو راب کریم کا ذکر کرتا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب جو راب جو حضور نبی کریم راب کریم کا ذکر کرتا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت عطمہ کرتا ہے اگر صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد کرتا ہے تو رب قریب مجھ سے نعبی ہو جاتا ہے سبحان اللہ آپ دیکھیں آپ کو مینیفٹ کیا ملتا ہے اس بات کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد اور پیار کرنے کا عیوز جو معامضہ ہے وہ آپ کو کیا ہے یہ کی بضائع تو نظر نہیں آتی اس کا معامضہ یہ ہے عیوز یہ ہے کہ رام کریم اس سے راضی ہو جاتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے تو اس کے محبوب صدر کی بارگاہ میں مقبول و منذر ہو جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے بندہ پیار کرتا ہے وہ دونوں بارگاہوں میں مقبول و منذر ہو جاتا ہے ایسا عمل سبحان اللہ یہ کنکلیجن ہے میرے بھی سنو یہ کنکلیجن ہے ہمارے اپنے تیارے آقا محمد مستقر صلی اللہ علیہ وسلم سے تیار کرنے کا نچوڑ ہے یہ ولی آپ بات سنیں ایسا مرد مرد یگانہ ایسا مرد اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نور میں شب و روح بسر کرتا ہے جو دو نوروں میں گھر جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سامعین ہم آپ کے لئے یہ ایک بہت بری ذوق والی بات ہے جب آپ اپنے تیارے آقا محمد مستقر صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاد کرتے ہیں اور اللہ جلل چاندو سے بھی پیاد کرتے ہیں تو کنپلوی کے لئے یہ نکالا ہے رائچنے وہ دونوں وہ دو دوروں میں جل جاتا ہے شب و روز اگر ایسے گزارتا ہے وہ دو دوروں میں جل جاتا ہے اور لا رائے لا رائے کریم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں محبت ہی سے سرکروی سرکروی اور سرکروی آفیت ہے اور ان دونوں کی محبت ہی آفیت اور سرکروی ہے دنیا میں سرکروی ہو جاتا ہے سکون ہے اقاضت ہے ربط ہے سنامتی ہے اس کا اقاضی جو اس کا فرکروی کے لئے لکھالا ہے جو بندہ یہ کام کر دیتا ہے تو اس کے لئے اس کی سرکروی ہو جاتا ہے آفیت ہے سنامتی ہے اس کے لئے اور اس کو سکون ہے تین چیزیں اور حفاظت ہے چار چیزیں اور ربط ہے ہر رائے خائے سبحان اللہ علیہ وسلم کی کتنی چیزیں اس کام کے کھنے سے مل جاتی ہے سرکروی سرکروی سرکوشی آفیت اس میں سرکروی ہے سرکوشی ہے آفیت ہے سکون ہے حفاظت ہے ربط ہے سرکروی ہے سبحان اللہ یہ چار پانچ چیزیں اس بندے کو حاصل ہو جاتی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے کیا کرتا ہے بخار اندر بخار مقشد ہے رحمت ہے اور پانچ ہے اللہ رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم جو جرہاں نے سبحان اللہ اب اگلی جو باتیں ہیں انشاءاللہ اللہ ہم دوسری بک سے پریں گے ہماری یہ ارکارنگی ہو گئی ہے بلکافی ہو گئی ہے مقشد کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی یہاں سے شروع کریں گے نبی پاک صلی اللہ اللہ بھی جو بلاجت کا سلسلہ ہے وہ اس وقت کیا اتماس پہتی اللہ پاک نے وہ جو اتماس شروع کیا تھا وہ جو ارادہ کیا تھا اس کے بارے میں ہماری ساری تفصیل سامبان کریں گے مار تو ہو گئی ہے نبی پاک سے جاتے ہیں ہم نے کچھ باتیں کر چکے ہیں اور نور کے بارے میں باتیں کر چکے ہیں اب نبی پاک کو دنیا میں جب بھیج گیا گیا ہم پورا سارا سکیچ خورا لے لیں گے حضرت رضی اللہ کا حضرت شیش اللہ کا حضرت رو اللہ اسلام کا ہم زبان ہی بیان کا دن کے بعد جو ایک بات ہے جب سارا سکلا ہو گیا حضرت اسماعی اسلام کا دعا حضرت عبر 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 ساری باتیں بہت ہیں ساری زندگی گزر گیا تو مکمل نہیں ہوتی تو اس لیے ہم اگلہ جو ہے رکھ انشاء اللہ تاری بات ہم تھوڑا سا بیمار بھی ہیں تو ہم تھوڑا سا آگر محسوس جائے ہیں انشاء اللہ یہ بات اشتہ ہم دکانی تر جائے نبی پاک کی بلا تر اور ان کی نبی پاک سلسلہ بات 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 ہم آگر پچانے کی دکانی کر رہے ہیں ملی نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم و نحمده و نحمده و نسلیم و نسلیم و نسلیم و نسلیم الحمدلیب والدہ 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 اللہ صلی لے محمد و و آل نحمد و محمد كمinden اللہ سلیم و لندہ حمد عمد و السلات و السلام و رسول اللہ و ل و صحاب ل حصے و اللہ و ل ص خ ل یا حبیب اللہ ان اللہ و ملائکہ تہو جسلونہ من نبی یا علیہ اللہ دین آمنون سلو علیہ وسلمون تسلیم سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا یہ سلام ہم حیات سنگرے کا حناب کے ایک تحلو جو بلادک کا ہے مہارا ربی الاول کے سلسلے میں ہم نے پچھوی ریکارن کر دی ہے ہم اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاکومنٹری بلادک کے بارے میں مکمل طور پر اپنی زندگی میں ڈاکومنٹری بنا رہا چاہ رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں تو ہم باتیں ہم نے کافی پچھتی ہیں تو اب دوبارہ ہم نظیر اس بات کو بلاتے ہوئے نبی پاک کی بے سک کے سلسلے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ سارا نظام ہستی جب اللہ پاک نے نبی پاک کی بے سک کی ہے کہ ہر کی اس کا حصہ ہے کیونکہ پچھلی باتوں میں ہم ایک بات کرنا چاہ رہے تھے ہم نے ایک حدیث کو اٹھتی تھی اور یہ تھی ہم بہت بہت بری بات کرتی ہیں کیونکہ اسی بات کے اسی بات کے صدقے ہی سارا نظام ہستی مرد وجود میں آیا اگر والد تو اللہ پاک کنماتے ہیں اگر مجھے آپ کی زیادہ مقدم نہ ہوتی تو میں کچھ بھی نہ بناتا سبحان اللہ اب وہ بات ہم کہلے ہمیں وہ قیمت نہیں گئے تھے ہم سمعین ناظرین ہم آپ کی طرح جو اس طرح جلانا چاہ رہے ہیں کہ ایک بات کی طرح جو کہ روز مرضہ پر زندگی میں رزانہ ہوتی ہے اور پس کی انڈیکیشن جلانا ہم آپ کے ذہن پر فید کرنا چاہتے ہیں تو وہ والی جو ہےنا اسی سے ہم بات شروع کرتے ہیں وہ یہ ہے ہم اسی جو ہم نے پہلی پیشلی رکارنگ میں خوالہ دیا تھا میں ایک مختی پھر آپ کو اسی بات کے حوالہ دے کسی بات شروع کرنا چاہتے ہیں میں وہ ہمیں لکھا ہوئے میں ایک مختی خزانہ تھا پس مجھ میں محبت فیدہ ہوئی اور میں نے چاہا کہ میں ایک محبت کے ذریعے پہچانہ جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا میرے پہلیو یہ بات جو ہےنا مختی خزانہ تھا اور پہچان جو ہےنا اس کے ذریعے پہچانہ جاؤں اس کا سب سے پہلے پر ہمارے پیارے آتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ارگست کی طرف چاہتا ہے اب دوسری جو بات میں نے اس پہچان کہ اندر کیا وقتی تھا اللہ جلدہ شاہد ہوں کیا چاہتے تھے جب یہ حدیث ہےنا حدیث ایک کچھ کی ہے حدیث ایک کچھ اللہ پاک کا کلام اللہ پاک کی زمان اللہ پاک کی بات ہوتی ہے اور یہ آدھا ہوئی ہوئی ہے ہمارے پیارے آتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی آتا سبحان اللہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ساری باتیں اللہ پاک کے عزم میں تھی جو کوئی چیز نہ تھی تو اللہ پاک کا ارادہ کیا تھا ربی پاک یہ جو بات جو کی ہے کہ بات کی ہے میں ایک مختی خلانہ چاہتا اس کے اندر اللہ پاک کا اپنے اندر کیا عزم تھا کیا ارادہ تھا اللہ پاک نے کیا سوچا سوچتا تو یہ والا جو سارا رضا میں ہستی بنایا کہ کس لیے بنایا اسی پہ ہم آپ سے تھوڑا ساریو کرنا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا امان تعباب ہوگا آپ اللہ پاک کے وہ جو بات جو تھی جو مختی تھی یہ والا اللہ جو میں چاہتا ہوں ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو تھا نا کیایٹ کیا وہ کیا وجہ تھی یہ تو سب سے پہلی بات ہوگی نا اللہ پاک کیا ازر میں کھانا وہ باری بات ہم آپ سے کرنا چاہتا ہے اللہ پاک کی اس بات کے اندر کیا ربتی تھا وہ تھانا سبحان اللہ وہ تھی عبادت اللہ جو میشان ہو اب اس عبادت کے اندر کیا مختی تھا یہ والی تو تب کی بات ہے نا جب تھی سبحان اللہ اس کے بعد ہم آپ کو یہ بہت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو مختی تھانا وہ تھی نماز ہم ہمارے سامنے پوری نماز کا مصبتہ پلا ہوا ہے ہم اس نماز کو تردنے کے ساتھ آپ کے